وہ بھی آپ کے سوال کا جواب ہے بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا کہ جن لوگوں نے اکشا دام مندر کے اوپر حملہ کیا کیا وہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے جن لوگوں بولو تو غلط ہے آپ کس کا نام لیں گے تو میں جانتا ہوں کس نے کیا اگر آپ بولیں گے محمد نے کیا محمد صحیح ہے کیا غلط ہے میں بھائی محمد کو نہیں جانتا ہوں صحیح آپ نا اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ جن لوگوں نے اکشا دام مندر کے اوپر جو حملہ کیا وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بالکل غلط ہے ہنڈرڈ پسنٹ سو فیصد غلط ہے قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت ہے کہ ان لوگوں کو مت ستاؤ جو لوگ دھرم کے طرف ہے بھلے وہ مسلم نہیں ہیں قرآن کی آیت ہے کہ مونسٹریز کو مت تباہ کرو بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا کہ جن لوگوں نے اکشا دام مندر کے اوپر حملہ کیا کیا وہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے جن لوگوں بولو تو غلط ہے آپ کس کا نام لیں گے تو میں جانتا ہوں نہیں کس نے کیا اگر آپ بولیں گے محمد میں کیا محمد صحیح ہے کیا غلط ہے؟ میں بھائی محمد کو نہیں جانتا ہوں صحیح آپ نا اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ جن لوگوں نے اکشا دام مندر کے اوپر جو حملہ کیا وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بالکل غلط ہے ہنڈرڈ پسنٹ سو فیصد غلط ہے قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت ہے کہ ان لوگوں کو مت ستاؤ جو لوگ دھرم کے طرف ہے بھلے وہ مسلم نہیں ہیں قرآن کی آیت ہے کہ مونسٹریز کو مت تباہ کرو چرچ کو مت گراؤ سنگاپ کو مت گراؤ یہ قرآن کی آیت ہے اسلام میں حرام ہے کوئی چرچ تباہ کرنا یا سنگاگ یا مندر بالکل غلط ہے یہ تو قرآن کی آیت ہے تو یہ بات کے اوپر میں سو فیصد کہوں گا کہ بالکل غلط ہے لیکن اگر آپ شخص کا نام لیں گے تو مہینے جانتا ہوں شخص نہیں کیا آپ کہے پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا ابھی پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا وہ میڈیا میں ہم جانتے کہ چار پانچ لوگ گھوز جاتے اتنا اندر گھوزتے ہوا کہ نہیں ہوا کیا میک اپ تھا کس نے کیا اللہ عالم میں یہ جانتا نہیں ہوں تو پارلیمنٹ پہ جو حملہ ہوا میں جانتا نہیں ہوں کس نے کیا کیوں کیا کس کو پکڑ لیا دوشی تہرہ دیئے لائک بمبے کے اندر کسی کو پکڑ لیتے بولتے ہیں ٹیرریسٹ ہے ایک افروز کو پکڑے تھے بمبے میں جو پائلٹ تھا پہلا شخص جس کو پوٹا میں دالے انڈیا میں افروز تھا بعد میں کیس لڑے اور اس کو پوٹا نکالنے پڑا آپ سمجھے نا لیکن کوئی بھی مسلمان اگر مندر کے اوپر حملہ کر کے بے گناہ لوگ کا قتل کرتا ہے برکل گلتے حرام ہیں یا مائسل مائسل اور میں ایک سٹوڈنٹ ہوں جیزا تو میں نہیں جانتا اسلام کے بارے میں لیکن جیسا آپ نے کہا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ بہت دیاوان ہے جو انسانوں پر اور ہر جیو پر یعنی جانور پر بھی بہت دیا کرتا ہے اب میرا سلوال میں آپ کی اس بات سے بہت سہمت ہوں کہ کسی بھی انسان کا قتل کرنا انسانیت کا قتل کرنا ہے اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اسلام دھرم دیا دھرم ہے اور انسانیت کا دھرم ہے آپ نے کہا کسی بھی انسان کا قتل کرنا انسانیت کا قتل کرنا ہے کیا کسی جیو کسی جانور کا قتل کرنا کہیں کسی معنی میں دیا اور انسانیت کا قتل کرنا تو نہیں ہے بہت 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 بھائے صاحب نے بہت اچھا توال کیا کہ انسان کا قتل کرنا انسانیت کی قتل کرنا کے برابر ہے لیکن کیا کوئی جانور کا قتل کرنا انسانیت کی قتل کرنے کے برابر ہے کہ نہیں اور یہ سوالات آپ اگر پڑھیں گے جو غلط فہمیا کے نمبر نمبر چھٹا نمبر آتا ہے غلط فہمیا میں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کیوں جانور کھانے کی عزازت دیتا ہے ماس کھانے کی عزازت کیوں دیتا ہے کئی گہر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام ایک بہت جنلاد ریلیجن ہے بھائے صاحب نہیں کہہ رہے لیکن باقی لوگ کہتے ہیں کہ ایک دم مرسی لیس ریلیجن ہے دھرم میں جو جانور کے قتل کرنے کے لیے کہتا ہے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا بھائے صاحب کہ ایک مسلمان اگر وہ چاہے تو پیور ویجیٹیرین پیور شاکہاری ریکے بھی اچھا مسلمان رہ سکتا ہے ماز کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے ماز کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے وہ ایک اچھا مسلمان رہ سکتا ہے شد شاکہاری ہو کے بھی لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ایک میں کہ ہم نے کیٹل بنائیں چار پاؤں والے جانور بنائیں جس کو آپ کھا سکتے ہیں صرف وہ جانور جس کے ہم نے نام لیا اس کو مت کھاؤ جو آپ کے لئے حرام ہیں اس کے علاوہ آپ سب جانور کھا سکتے ہیں قرآن میں لکھا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر پانچ میں کہ ہم نے آپ کے لئے کیٹل بنائیں بھیڑ بکریاں بنائیں کیونکہ آپ اس کا گوش کھا سکیں قرآن میں ذکر ہے سورہ مومنین میں سورہ نمبر تئیس آیت نمبر ایکیس میں کہ آپ بھیڑ بکریوں کے گوش کھا سکتے اور کئی آیتیں ہیں ہم پہلے یہ جان لے کہ میڈیکل سائنس آج یہ کہتی ہے کہ انسان کے جسم میں ہم کو امائنو ایسٹ کی ضرورت ہے بائیس امائنو ایسٹ کی ضرورت ہے اس میں سے آٹھ امائنو ایسٹ جسم میں پیدا نہیں ہوتے بھار کے کھانے سے لینا لازم ہے اور کوئی بھی ویجٹیبل فرود کوئی بھی غاس پوس کوئی بھی پھل میں یہ آٹوں کے آٹھ امائنو ایسٹ سائین ہے لیکن ماس میں ہیں اور مچھی میں ہیں ہائی لیول آف پروٹین ہے ہائی لیول آف پروٹین ہے پریزنٹ ان دی میٹ اور دی فش ایٹی نیوٹریشیس وائٹیمن کی ہے اور آئین بھی ہے اگر آپ دیکھیں گے اگر آپ تحقیق کریں گے کہ جو جانور جو صرف گھاس پوس کھاتے ہیں مثال کے طور پر گائے بھیڑ بکری ان کے دانت کو آپ دیکھیں گے ان کے دانت چپٹے ہیں ہر بھی ورے سٹ آف تید وہ صرف گھاس کھا سکتے ہیں ماس کھائیں نہیں سکتے اگر آپ ان جانوروں کے دانت دیکھیں گے جو ماس کھاتے ہیں کارنیورس آنیمل لائک ٹائگر لیپرڈ لائین شیر شیر بببر چیتا ان کے دانت دیکھیں گے تو ان کے نوکیلے دانت ہیں کینائن سٹ آف تید وہ صرف ماس کھاتے ہیں گھاس پوس کھائیں نہیں سکتے اگر آپ جا کے آئینے میں اور ہم لوگ جا کے آئینے میں دیکھیں گے اپنے داد انسان کے داد چپٹے بھی ہے نوکیلے بھی ہے اگر خدا چاہتا تھا اگر خدا کی یہ شاہ تھی کہ انسان صرف گھاس پوس کھائے تو یہ نوکیلے داد کہنا انتیج کیوں دیئے تو میں ڈاکٹر ہوں ماس کھانے کے لیے ڈائیسٹی سسٹم جو ہے ہر بیورس آنمیل کا گائے بخری کا ڈائیسٹی سسٹم وہ صرف گھاس پوس ڈائیسٹ کر سکتا ہے حضم کر سکتا ہے گوش کو حضم کریں نہیں سکتا ہے آپ اگر شیر چیتا شیر بببر کا ڈائیسٹی سسٹم دیکھیں گے وہ گھاس پوس حضم کریں نہیں سکتا ہے صرف گوش حضم کر سکتا ہے ہم انسانوں کا ڈائیسٹی سسٹم اللہ سبحانہ وتعالی نے اس طریقے سے بنایا کہ گھاس پوس بھی حضم کر سکتا ہے گوش بھی تم گھاس پوس بھی کھا سکتے ہیں گوش بھی کھا سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہیں کہ ہندو مذہب میں ہندو دھرم میں گوش کھانا حرام ہیں یہ بلکل غلط فہمی ہیں اگر آپ پڑھیں گے ہندو دھرم کی کتاب ہندو دھرم کی کتاب پڑھیں گے منوسمتی ادھیائے نمبر پانچ شلوکہ نمبر تیس اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان نے خدا نے کچھ جانور کو کھانے کے لیے بنایا ہے اور کچھ جانور کو کھا جانے کے لیے سم اینیملز یہ ایس کریٹی ٹو ایٹ این سم ٹو بی ایٹن کچھ کھانے کے لیے اور کچھ کھا جانے کے لیے اگر آپ ان جانوروں کو کھاتے ہیں جو خدا نے کھانے کے لیے بنایا ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کرتے منوسمتی ادھیائے پانچ شلوکہ نمبر تیس آگے آپ پڑھیں گے منوسمتی ادھیائے پانچ شلوکہ نمبر اکتیس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ جانور کا قتل کرتے ہیں پوجہ کے لیے تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں آگے پڑھیں گے منوسمتی ادھیائے نمبر پانچ شلوکہ نمبر انچالیس اور چالیس اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے سیکریفیدر انیمل بنایا ہے مطلب خصوصاً کچھ جانور بنایا ہے تو کہ سیکریفائی کی جائے اور اس کو خواہ سکے اگر آپ اس جانور کا قتل کرتے ہیں سیکریفائی کے لئے اور خواہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھگوان نے بنایا ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کرتے رگوید میں ہیں کہ آپ خواہ سکتے ہیں رگوید میں یہ بھی لکھل ہے کہ آپ بھائز کھا سکتے ہیں آپ گائے کھا سکتے ہیں کتنے شوکیں کہ میں حوالہ دے سکتا ہوں کم ہندو لوگ نے پڑھا ہے لیکن ماں بھارت آپ جانتے ہوئے گے سنا ہوں گا ماں بھارت پڑھیں گے انشاسن پر چپ نمبر 88 اس میں جو پانڈو کے سب سے بڑے بھائی یودھیشتر وہ بھیشمن سے کہتے ہیں کہ ہم یگنا میں پوجا میں کیا چیز دینا چاہیے تاکہ ہمارے باپ دادا ہمارے پرکھو کو سہولت ہو آرام ملے انہیں پیس امن ملے they will be satisfied